پونڈری میں ہیفڈ کے دو گوداموں میں جیلا پرشاسن کی ٹیم دوارہ جانچ کی گئی جس میں پائی روڈ پر گودام میں بھاری اینیم میتتائیں پائی گئی ہے اور 611 کٹوں سے گےہوں کی ماترہ کم ملی ہے پرشاسن کو اس معاملے کی جانگاری رویوار شبہ ملی تھی اس کے بعد ڈی سی ڈوکٹر شنگیتہ تیتروال نے سی ٹی ایم گلجار احمد وہی ڈی ایم ہیفڈ سوریس کے نیتترو میں ٹیم گھٹیت کر جانچ کی آدیس دیئے تھے جس کے بعد دونوں عدیقاری موقع پر پہنچے سی ٹی ایم گلجار احمد نے بتایا کہ ٹیم کو پائی روڈ پر ستھیت گودام میں 611 بیگ ایسے ملے جن میں تیہ ماترہ سے کم گہوں بھرا گیا تھا جن میں سے 120 کے قریب بیگوں کو شیل بھی کیا گیا ہے گودام انچار سیسن پال سے اس کا کان جانا گیا تو ان کے پاس کوئی سنتوش جنگ جواب نہیں تھا ٹیم نے موقع پر ہی بیگ سیل کرنے کی مشین بھی برامت کی ہے آجو سناتے ہیں جانچ کے دوران کرمچاریوں نے کیا کہا اور سی ٹی ایم کیا بولے یہ تیس تیس کی لوگہ کٹے ہیں پتہ کیا جیسے پنکھا لگایا جیسے پنکھا لگایا جیسے پنکھا یہ پچاس کی لوگہ تو جواب دینا جی مارے کو اٹھدہ کو نہیں ہے تو یہ کی دن کی لوگہ کٹتا ہے آدھر نے اپایوکت مہدے سے آدیس پرابت ہوئے تھے کہ ان کے پاس کوئی سندیس ہے اوپر سے کی پونڈری کے جو دو گوڑاؤن ہیں ہیفرڈز کے کیتھل روڈ والا پائی روڈ والا وہاں پہ کچھ اینیمیت ہیں بڑھتی جا رہی ہیں تو اس کے بعد میں اور پوری ٹیم کو لے کر کے ہیفرڈ کی ٹیم تھی ان کو لے کر کے موقع پہ گئے تھے تو جو کیتھل روڈ والا جو ہے جس کو سنجیو گوڑاؤن ہم جو کہتے ہیں وہاں پر کچھ ہلکی فلکی اینیمیت ہیں تھی جیسے ریپورٹ کی ویسی نہیں ملی وہاں پہ کچھ ویٹ میں کچھ کمی کچھ بیگز کے اندر ملی تھی لیکن جب ہم نے دوسرا کو ڈاؤن چیک کیا جو پائی روڈ پہ ہے اس کے اندر بھاری ماترہ میں اینیمیت ہیں ملی اس کے اندر قریب 611 کے قریب جو بیگز تھے وہ نیچے رکھی ہوئے سیپریٹ ملے تھے سٹیکس سے اور ان کے اندر ویٹ کافی کم تھا کسی کے اندر 30 kg 32 kg ایسا ویٹ تھا اور جب اس بارے میں جو ہاں پہ موقع پہ ایف آئی ہوتا ہے ویلڈ انسپیکٹر ہوتا ہے اس سے پوچھا گیا تو وہ کوئی سیڈیسپیڈ آنسر وہاں دے نہیں پایا کہ وہ کس کارن وہاں پہ رکھا ہوا ہے تو کافی مطلب اس کے اندر جو ان کی جو منشا ہے وہ کہیں نہ کہیں غلط نظر آ رہی تھی تو اس کے لئے موقع پہ ڈی ایم حفر تھے ہم نے ان کو انکواری کے لئے سیم ٹائم لکھ دیا تھا اور وہ اپنی جو ریپورٹ ہے وہ آج سوپ دیں گے اور جو اچیت کاروائی ہوگی جو بھی ڈی فالٹرز آگا اس کے خلاف کاروائی یہ تیس تیس کلو کے کٹے ہیں پتا کیا جیسے پنکھا لگا ہوں نے جیس کا پنکھا یہ پچاس کلو کا تو جواب دیں گا جی مارے کو اٹھتا کونی ڈی مش کلو بفضلی دیں گے پچاس کلو کا ڈال نے شکتے ہیں تو پھر پیکنگ بھی آپ نے کی اس کی کو کنٹی گرومتیا ہے پیکنگ کی آپ نے پھر پیکنگ جیسے پیکنگ ہے جیسے پیکنگ اور پیکنگ ڈی مش کلو بھی دیں گے پیکنگ بی ہیں وہ St corre Resulی کرنے کا ڈی آپ ramur کو کچھ ہے آپ کے پاس کیا نام آپ کا